ہاں اس کی پوشت پر ہاتھ رکھوا جب ہاتھ رکھے تو پوچھے وہ کس لیے رکھوئے کہا یہ اس کے نیچے آت کے نیچے جتنے بال اتنے سال میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس وقت پہلے ملک الموت مارنے کے لیے آیا اس وقت آپ کی موت کا فیصلہ ہوا ہوا تھا کہ نہیں تھا اگر نہ ہوتا تو آتا کیوں اگر فیصلہ ہوا ہوا ہے تو ٹلا کیوں معلومہ نبی کا بھارگاہ خدا بندی میں وہ پیار ہوتا ہے وہ لاد ہوتا ہے وہ نازبرداری ہوتی ہے کہ موت کے فیصلے بھی واپس نہیں ہے جا سکتے ہاتھ آکے رکھوایا ہاتھ کے رکھوانا چاہاں انہوں نے کہا اگر میں ہاتھ رکھوں گا تو کیا ہوگا کہ جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے تنے سال دیں گے کہتا سمہ مہ پھر کیا یہ مہ کونسی لوگا تھا جی مہ استفامیہ ماجوزل آخر ہو حالت وقفی میں اس کے ساتھ ہا لگانا واجب ہوتا ہے یہ جتے ہیں قرآن حضرات بیٹھے ہوئے نوٹ کرے حسن ابھیلا کتاباں یاد کرنے سے لما کرتا لائدنی سے ٹورن دینے لگا کرتے تھنے پھٹے ہونے سے با کہہ ماہ وقفی واجب استلحاقی وی با کہہ ماہ وقفی واجب استلحاقی وی با علامو لبالیہ حمزاروہ الساقی وی جب ماہ استفام کا ہو آخر اس کا علف کٹھا ہوا ہو وقف کرے تو حال لگانی بارے کہہ سوما مہ پھر کیا ہوگا کہہ سوما موت تو کہہ وہ جترے بال آئے آپ کے نیچے ہاتھ کے نیچے گنتی میں اتنے سال گزرنے کے بعد پھر موت ہوگی انہوں نے کہہ پھر کہہ یہ را کڑی کڑی پٹچ پٹا کرسے ہیں انہوں نے مارے کے لئے یہ اتنا طولے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے بیمار میں لیکن یہ تو پتا چلا کہ نبی سے پوچھے بغیر موت واقعہ نہیں ہوتی اب مرزا جی کی نبوت پر خدا کی لانت لانت برکا دیا سب کہیں لانت برکا دیا اب مرزا جی سے پھر پوچھا ہوگا یا نہیں پوچھا اب فیصلے دو ہونے ہیں اگر وہ نبی سمجھتے ہیں تو جہاں مرا ہے وہاں اس کا خمیر ہے وہاں کا اس کا خمیر ہے اس کو وہیں دفن کریں جہاں کا اس کا خمیر ہے یا پوچھا ہوگا یا نہیں پوچھا ہوگا اگر نہیں پوچھا ہوا ہوگا تو فول مطلوب چھوٹا ہے نبی سے پوچھے بغیر جان نہیں نکالتا اور اگر پوچھا ہے تو وہ وہاں مرنے پر راضی ہو گیا تو سرکار کی تعلیمات کے مطابق پتا چلا ہے نبی کا جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں اس کی موت واقع ہوتی ہے معلومہ مرزا جی کا خمیر بیت الخلا کا تھا اب جتنے ملون ان کے ماننے والے ان سے کہیں گے کہ جا کے بیت الخلا کو سلام کیا کرو گا اب وقت اقتدام پذیر ہو رہا ہے وہ اول بھی ہیں وہ آخر بھی ہیں اور تریمزی شریف کی حدیث حضرت ابو رہرہ راوی تمام انبیاء سے خلق میں میں اول ہوں تمام انبیاء سے بے ستم میں میں آخر ہوں تب مرزا جی کی طرح نظر آتے ہیں مرزا جی تو سوائی ٹائلٹ کے کہیں نظر نہیں آتے ہیں اور ٹائلٹ کی تفسیر آپ کو پتا چل گئی ہے اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں اور بھی کچھ بزارشات میں شکرتا لیکن اب وہ حضرت نے جو بتایا ہے وقت سعید پیر جماد علی شاہ صاحب محدث علی پوری رامو طلع کی دینی خدمات کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے بجاہ طور پر انہوں نے ان کے کار تجدید میں جس کو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا وجود یہ مجدد علی پوری کے کار تجدید کی یادگار ہے عالم اسلام میں مجدد کا موضوع گفتگو ہوتا ہے فتنہ کبرا تو تاریخ اسلامی میں مردے جیسا فتنہ کبرا تاریخ نہیں بتاتی کہ کوئی اور بھی ایسا گزرا ہے کیوں جتنے لوگوں نے نبوت کے دعویے کیے بچارے بھوکے مسائب اور مشکلات کے مارے گئے ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں بادشاہ کے سامنے پیشوا تو اس کی تنابع کھچی ہوئی دیکھ کے کہتا ہے یہ تو بھوکا نظر آتا ہے اس کو کچن میں بند کرو دو چار دن کھا پی کے تنوں کوش میں آئے تو پھر اس سے بات کرتے ہیں جب اس کو کچن سے نکال کے بات کی انہوں نے کہا وہی ہوئی ہے اس عرصے میں انہوں نے کہا ابھی ابھی ایک اوکفار ہوئی ہے انہوں نے کہا کیا ہوئی ہے انہوں نے کہا یایو نبیو ببرچی خانے بچی نہیں ہوگی جتنے لوگ اسے کرتے ہیں کوئی مسئیبت کے مارے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنی عزت بنانے کے لئے جھوٹ موٹ کرتے رہے لیکن جس حکومت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا ان کا یہ فردندِ ارجمن تھا پیلوٹی کا بیٹا تھا ان کا اس کے سارے پر اس نے دعویٰ کیا تھا جس آدمی نے اس کے گریبان پر ہاتھ رکھنا تھا اس آدمی نے پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو تھی اس کے ساتھ مضائم ہونا تھا یہ سب سے بڑا فطرہ تھا اس فطرے کو گرا کے خاجہ گولوی رحمت اللہ کی ذات پاک نے اپنے مجددیت کا سکہ بٹھا کے رکھ دیا اور آپ کا پاکستان ملک آپ سے دو ٹکڑے ہوا ہے لیکن جو بہدیس علی پوری نے بنوایا تھا اس میں بنگال بھی شامل تھا اور اتنا بڑا ملک اباسیہ کے دور کے بعد یا مغلوں کے دور کے بعد اتنا بڑا اسلامی ملک نہیں تھا لیکن اباسیہ کا دور ہو تو یا مغلوں کا دور ہو تو اسلام کے نام پر نہ اباسیہ کا دور تھا اور نہیں نہیں مغلوں کا دور تھا ان کا نام تھا خلافت اباسیہ اور ان کا نام تھا سلطنت مغلیہ جس کا نام پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کے رکھوں میں حضرت محدث علی پوری مجدد علی پوری کا خوب میں ملتا ہے تو آج اس جگہ بڑی خوبصورت یادگار ہے کہ سالانہ کانفرنس یہاں ہوتی ہے اور ان کے خاندان کا صاحب زیادہ ہر سال فراق دلی سے لنگر پیش کرتا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں دیکھنا اور کیا کیا حالات خوشگوار دنیا میں سامرے آتے ہیں انشاءاللہ جماعت آل سنت آئندہ مختلف ٹاؤن میں اپنی سب کمیٹیاں بنائے گی اور عورتوں کا ونگ بھی بنائے گی نوجوانوں کا ونگ بھی بنائے گی آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوانوں نے انگریزی میں تقریر کی میرا بھی ٹائم انہوں نے رکھا تھا کہ آپ انگریزی میں تقریر کریں میں نے کہا وہ ٹائم رکھا ہے نا وہ میرے آرام کا وقت میں بھولا آدمی ہوں اگر آرام نہ کرو پھر میں کام نہیں کر سکتا اس لئے معذرت چاہتا ہوں اور اب اگر وہ موسیقا 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 موسیقی